موسیقی میرا نام رنجیت کور ہے اور میں محالی کی رہنے والی ہوں پانچ سال کی عمر میں مجھے پولیو ہو گیا تھا جس کے کارن مجھے کافی دکت آ رہی تھی اور میں نہ تو کھڑی ہو پا رہی تھی نہ میں چل پا رہی تھی تو میری مدر نے مجھے سیکٹر سولہ ہوسپیٹل میں دکھایا جہاں کہ ڈاکٹر نے مجھے چیک کر کے بتایا ہے کہ اس کو پولیو ہے تو ڈاکٹر نے کچھ ٹریٹمنٹ بتائے تھے کہ مطلب کی مالش وغیرہ بتائی تھی نہیں ان کی مالش کرو جتنی ہو سکتی اتنی کرو کی تانکی اس کو چلنے میں کوئی دکت نہ آئے تو جیسے ہی میری ماں ہوتا کو پتا چلا کہ مجھے پولیو ویسے ہی میری ماں ہوتاں ٹریٹمنٹ میرا شروع کر دیا تھا تو ویسے میں اچھی ہو گئی چلنے میں بھی ٹھیک تھی اور کھڑنے میں بھی ٹھیک تھی تو جب میں فرسٹ کلاس میں تھی فرسٹ کلاس میں بھی بلکل ٹھیک تھی جب میں اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ کلاس چلتی گئی تو کوئی دکت نہیں تھی اور ٹینتھ کلاس کے بعد میری شادی ہو گئی تھی ٹینتھ کلاس کے بعد مجھے شادی ہو گئی تھی شادی کے بعد مجھے کافی دکتیں آئیں جیسے کی گھر میں کافی کامکار تھا جس کے کارانے مجھے کافی دکت پرابلم کا سامنا کرنا پڑا تو میں چلو ہی نہیں اچھے سے پا رہی تھی اس ٹیم نہ ہی میں کھڑی ہو پا رہی تھی نہ ہی میں اچھے سے کوئی کام کر پا رہی تھی تو ایک دن کیا ہوا کہ میں نے یوٹیوب پہ پولیو کے بارے میں سرچ کیا جہاں کی مجھے پتہ لگا کہ بولا ہوسپٹل کرشترہ میں ہے جس کے بارے میں مجھے پتہ لگا تو مجھے جیسے ہی پتہ لگا تو میں یہاں پہ آکے میں نے اپنا چیک اپ کروایا اور یہاں پہ آکے میں سر کے ساتھ سر کو ملی اس کے بعد سر نے مجھے بتایا کہ آپ کو پولیو ہی ہے اور سر نے بولا کہ آپ اچھے ہو سکتے ہو اپریشن کروانا پڑے گا آپ کو اپریشن کے بعد آپ بلکل اچھے ہو جاؤ گے تو میں نے ان سے ریٹ لے لی تھی تو میں ایک سال کے بعد یہاں پہ دواری اپریشن کروانے کے لیے آئی ہوں تو جیسے میرا اپریشن ہوا تو ویسے ہی میں دوسرے دن میں اپنی لیگوں پہ کھڑی ہو چکی تھی جس کے کارن کی مجھے بہت اچھے بینیفیٹ ملے ہیں جیسے کہ پہلے میرا گھٹنا لوک نہیں ہوتا تھا وہ میرا گھٹنا لوک ہونے لگا ہے اور میں پنجے میں چلتی تھی میرا پنجے بھی ٹچ ہونے لگا ہے ایڈی میری ہوا میں رہتی تھی ایڈی بھی میری اچھی ہو چکی ہے اور چلنے میں اتنی دکت تھی کہ صرف دو تین منٹ میں پہلے چل پاتی تھی اور اپریشن کے بعد مجھے چلنے میں اب کوئی دکت نہیں ہے میں ایک گھنٹہ بھی چل سکتی ہوں اور میں کھڑی بھی نہیں رہ پاتی تھی اپریشن سے پہلے اپریشن کے بعد کھڑنے میں بھی مجھے کافی مطلب کی بینیفیٹ ملا ہے کھڑنے کا بھی ایک آدھا گھنٹہ میں کھڑی رہتی ہوں مجھے کوئی دکت نہیں اور میری جو ہیپ تھی وہ لوک بلکل بھی نہیں ہوتی تھی وہ بھی لوک ہو چکی ہے جو میرا پین تھا پین بھی صحیح ہو چکا ہے اور میرا گھٹنا جو ٹیڈہ تھا بھی صحیح ہو گیا میں چاہتی ہوں کہ جیسے میں یہاں پہ آکے ٹھیک ہوئی ہوں میرے جیسے اور جتنے پولیو پیشنٹ ہے وہ بھی آکے ایک بار دکھائیں آپ بھی صحیح ہو سکتے ہو میں تین مہینے یہاں پہ بلکل سیو رہی ہوں اپنی بیٹی کے ساتھ رہی ہوں بلکل ٹھیک ٹھاک رہی ہوں کوئی دکت والی بات نہیں ہے پر میں یہ ہی سنہا دہنا چاہتی ہوں کہ اگر پولیو والے ہے پیشنٹ تو آکے ایک بار جرور دکھائیں اور میں بولا سر جی کا بھی بہت بہت دھنیا واد کرتی ہوں اور پورے سٹاپ کا بھی بہت زیادہ دھنیا واد کرتی ہوں یہاں پہ سٹاپ بھی اتنا اچھا ہے بہت زیادہ اچھا ہے سب کیر کرتے ہیں سب کی تو بھگوان کا بھی میں دھنیا واد کرنا چاہتی ہوں کہ جنہوں نے مجھے اتنا بڑا گوڑ گفت دیا کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا جندگی میں کی میں ایسا ہی چل پاؤں گی دھنیا واد